میں ہوں سنسار سنگھ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کجوانی چونک کی کجوانی چونک وہ جو پچھلے دو ہزار ایک یا دو سے ویوادوں میں گھرا ہوا ہے کجوانی چونک جس کا نام کنجو پیروابا کے نام سے کجوانی چونک رکھا گیا اگر آپ دیکھیں تو بلکل کنجوانی کے سائٹ پر ایک پیروابا کی مزار بنی ہوئے جس مزار کے قارن اس چونک کا نام کنجوانی چونک رکھا گیا لیکن اب ویواد کیا ہے اس پر بات چیز کریں گے دو ہزار ایک یا دو سے جو ویواد چل رہا ہے وہ ویواد ہے مورتی ویواد اب وہاں پر کس کی مورتی لگے گی کس کی پرتیمہ لگے گی یہی ایک لڑائی کا ویشے بنا ہوا ہے کل ہماری ویواد راج پود کرنی سینہ کے یوگیسٹور سنگھ سے ہوئی یوگیسٹور سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ مہاراجہ گلاب سنگھ کی مورتی وہاں پر ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو برداشت نہیں کریں گے اب سوال یہ آتا ہے کہ برداشت کس کو نہیں کریں گے تو سیدھی اور ساپ ظاہر سبا یہ ہے کہ برداشت بندہ سنگھ بہادر جو ہیں ان کی پرتیمہ جو ہے مورتی جو ہے اسے برداشت نہیں کیا جائے گا کل میری کافی لمبے سمیتک ان سے بات چیت ہوئی اس مورتی کے مدعے کو لے کر کے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر گلاب سنگھ جی کی مورتی جو ہے جو جمہوں کے مہاراجہ ہیں ان کی مورتی لگنی چاہیے جب میرا ان سے بیچار میں مشہورت میں ان سے یہ پوچھا کہ گلاب سنگھ مہاراجہ جو تھے وہ جمہوں کشمیر کی شان ہیں اور شان رہیں گے تو کیا بندہ سنگھ بہادر جو ہیں ان کا جمہوں کشمیر اور جمہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی مہتب نہیں رکھتے ہیں تو اس بات پر آج میں آپ سے یہ بتانا جاؤں گا کہ اگر آپ بی ایچ پی جو آر ایس ایس کے کسی بھی کاریلے میں جائیں گے تو بندہ سنگھ بہادر جو ہیں ان کی جو سکھ جرنیل رہے ہیں سکھ راج کے اندر جن کی بہت بڑی بھومی کا ہے ان کا ہر آر ایس ایس یا بی ایچ پی کے آفیس میں آپ کو فوٹو جرور دیکھنے کو ملے گا اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا جرنیل ہے یہ ہمارا راج پوت جرنیل ہے یہ منحاز پریوار سے سمند رکھتے ہیں اس لئے یہ ہمارے جرنیل ہیں اور ہمارے قوم کے ہرے ہیں لیکن آج وہی راج پوت سماج بابا بندہ سنگھ بہادر سرگلاب سنگھ کے اس لڑائی میں اس اسمجس میں کیوں فسا ہوا ہے کارن جاننے کی کوشش کی ٹیلی فون پہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ کافی لمبی بارتالات کی جو گیشور سنگھ نے لیکن بعد میں جب شام کو میں نے ان سے پانچ وجہ کے بعد کا سمجھ لیا تھا ڈسکس کے لئے اس کے بعد انہوں نے کچھ وجہ بتاتے ہوئی ہے یہ کہا کہ میں آپ سے بھی بات نہیں کر سکتا کچھ دیر کے بعد بات کروں گا لیکن اس کے بعد ان سے بات نہیں ہو پائی پر میں آپ کو یہ سپشٹ کرنا چاہوں گا اگر راج پوت سماج مہاراجہ گلاب سنگھ کو اپنا راجہ مانتا ہے تو دوسری یور بندہ سنگھ بیر بندہ سنگھ بہادر کو جو ہے وہ اپنی قوم کا خیرہ مانتے ہیں لیکن یہاں پر اتنا بڑا بھی بات کیوں بنا ہوا ہے کیوں وہ بندہ سنگھ بہادر جو جرنیل ہے ایسے قوم کے اور جسے راج پوتھ لوگ اپنا اپنے ونچ کا ویر یو دا مانتے ہیں آج وہ بندہ سنگھ بہادر جو تھے ان کی مورتی کیوں نہیں لگنے دے رہے کجوانی چونک میں میں نے یوگویشور سنگھ کی ایک ویڈیو سنی جس میں انہوں نے پریس وارتہ کے دوران ایک دو تین میڈیا پترکاروں کو بیان دیا جس میں انہوں نے یہ ساری بات شروع کرنے سے پہلے کچھ ان کے ساتھ ہی انہوں نے نعرے لگائے ہندوستان جداباد بھارت مطق جائے کے نعرے لگائے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں میری ان سے بات بھی ہوئی کہ یہ نعرے لگانے کا مطلب کیا تھا کیا بندہ سنگھ بہادر دیشدر ہوئی تھے کہ جن کی مورتی اگر نہیں لگتی جا لگ رہی ہے تو اس کے خلاف آپ یہ ہندوستان جنداباد و بندہ ہندوستان جنداباد و بھارت مطق کی جائے کے نعرے لگا رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایسا کوئی بھی ہماری ایسی کوئی بھی منچہ نہیں تھی کہ ہم یہ نعرے لگائیں اور اس کا یہ مطلب جو ہے وہ نکلے لیکن مطلب نکلتا ہے اگر مہارا جا گلاب سنگھ کی مورتی لگانے پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اگر بندہ سنگھ بہادر جو بھی بندہ سنگھ بہادر ہے ان کے مورتی لگائی جاتی ہے تو آپ بھارت مطق کی جا اور ہندوستان جنداباد کے نعرے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب صاحب اس پشت طور پر سمجھ آتا ہے کہ آپ سکھ راج کے اس جرنیل اور راج پوتھ گھرانے کے اس یودہ کو آپ اپنا حصہ نہیں مانتے جیسے کہ راج پوتھ قوم یہ کہتی ہے کہ رسس اور بی جے پی بھی یہ کہتی ہے کہ بندہ سنگھ بہادر جو ہیں وہ ہمارے ویری یودہ ہیں ہمارے راج پوتھ گھرانے سے ہیں لیکن پھر ان سے اتنی نفرت کیوں یہ سوال اٹھ رہا ہے اگر بندہ سنگھ بہادر کا سٹیچو مورتی اگر کجوانی چوب میں لگتی ہے تو اس سے اعتراض کیا ہے اور اگر گلاب سنگھ جو ہمارے جمعو کشمیر کے راجہ تھی ان کی مورتی وہاں پر نہیں لگتی تو اس سے کیا پریشانی ہے اب اس کی بھی تھوڑی سی ہم جھانچ پڑھان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب جب ایر ایکشن آتی ہے تب تب یہ مورتی کا بیوات جو ہے وہ سامنے آتا ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ بھی بات چل رہا ہے سکھ چرنیل پندہ سنگھ بہادر کی مورتی وہاں پر لگانے کا اعلان کی ہے پچھلی ایلیکشن کے دوران اور جب ایلیکشن نکل گئی وہ ایلیکشن جیت گئے تو اس کے بعد وہ دوسل خاموش ہوگے دوبارہ انہوں نے مورتی کا خفیزے کر رکھ نہیں کیا ابھی آپ جاتے ہیں حال ہی میں لوگوں کے اندر چرچہ چل رہی ہے کہ جب ایر ایلیکشن میں دوبارہ ایلیکشن ہو سکتی ہے تو اس کے چرچہ کے چلنے کے ساتھ ساتھ اس مورتی کی چرچہ جو ہے دوبارہ انکل کر کے سامنے آئی ہے اور یہ مورتی پھر سے بھی باتوں میں آ چکی ہے حالانکہ ابھی تک یہ نہیں پتا یہ مورتی کہاں پر ہے اسے کب لگایا جائے گا اور نہیں لگایا جائے گا ایسی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے لیکن اسے ایلیکشن کے فائدے کے لیے خوب استعمال کیا جا رہا ہے بھاجپا کے ہی دو نیتہ ہیں جو اس مورتی کے اوپر خوب راجنیتی کر رہے ہیں ایک نیتہ یہ کہتا ہے یہ مورتی یہاں پر لگائے جائے گی اور دوسرا نیتہ یہ کہتا ہے کہ یہ مورتی یہاں پر نہیں لگائے جائے گی مہاردہ گلاب سنگ کے مورتی یہاں پر لگائے جائے گی اور اس نیتہ کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ خود کہتے ہیں کہ مہاردہ گلاب سنگ جمع کشمیر کے راجہ ہیں اور بندہ سنگ بہادر جو ہیں وہ راجپود گھرانے سے سمند رکھتے ہیں اگر وہ راجپود گھرانے سے سمند رکھتے ہیں تو پھر آج ان سے اتنی نفرت آپ کے دل میں کیوں ہے اس نفرت کا قارن کیا ہے کیوں لکھ کے ایسی پوسٹیں ڈالی جا رہی ہیں فیس بک پر کہ اگر گلاب سنگ جو تھے مہاردہ گلاب سنگ کی مورتی اگر یہاں پر نہیں لگتی تو دوسری کسی پرتیمہ کو ہم برداش نہیں کریں گے برداش نہیں کرنے کا مطلب اور کہنے کا طریقہ ساپ ساپ سمجھ جاتا ہے کہ آپ بیر بندہ سنگ بہادر جس کو اپنی قوم کا ہیرہ کہتے ہیں اسی سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے کیا وہ سکھ تھے جانوں نے سکھ درم اپنایا اس لیے نفرت ہے یا پھر آپ الیکشن کی راجنیتی اس پر کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا مورتی یہاں پر لگتی ہے یا نہیں لگتی یہ الگ بھی شیر رہے گا لیکن بھاجپا کے وہ دو نیتا جو ان دنوں ایک گلاب سنگ مہاراج کی مورتی کی راجنیتی کر رہے ہیں اور دوسرے بندہ سنگ بہادر کی مورتی کی سیاست کر رہے ہیں کسی دو سمجھدائیوں کی آپس میں جھڑپ ہو سکتی ہے کیا وہ اتنی گندی راجنیتی پر اتر رہے ہیں کی جمہوں کے دو واریت دو ہیرو ایک مہاراجہ گلاب سنگ اور دوسرے بندہ سنگ بہادر جن کو پورا ورڈ جانتا ہے جو سکھ جرنیل ہیں اور جنہیں راجپورت سماج منحاز راجپورت پریوار سے گنتا ہے کیا راجنیتی اس پر کھیلی جا رہی ہے کیا سکھ اور ہندووں کو آپس میں لڑانے کی اوچھی راجنیتی کر رہے ہیں بھاجبہ کے دو نیتا بیر بندہ سنگ بہادر اور مہاراجہ گلاب سنگ اس مورتی کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں کہانی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں جگویشور سنگ سے جب ہماری کل بات ہوئی جو راجپورت کرنی سینہ سے ہیں انہوں نے شپاس طور پر یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیر بندہ سنگ بہادر جو ہیں سکھ جرنیل بندہ سنگ بہادر جو ہے ان کی مورتی جو ہے وہ لکھنپور کے بلکل انٹرنس پہ لگائی جائے تاکہ جمعوں میں آنے سے پہلے لوگ جان سکے گی بندہ سنگ بہادر وہ جرنیل جو سکھ جرنیل ہیں ان کی ہسٹری کو جان سکے انہیں دیکھ سکے تو ہم چاہتے ہیں کہ بندہ سنگ بہادر جو ہے ان کے نام لکھنپور کا نام جو ہے بیر بندہ سنگ بہادر جو ہے سکھ جرنیل بندہ سنگ بہادر کے نام سے رکھا جائے لیکن پرجوانی چونک میں مہاردہ گلاب سنگ کی ہی مورتی لگنی شاہی یہ ان کا کہنا تھا لیکن دوسری اور اب سکھ سماج اس پر کیا سوچتا ہے یہ بھی جاننا جروری ہے میں نے دونوں پر ہی باشایا آپ کو سمجھا دی اور دونوں نے تا جو اس مورتی کی راجلیتی کر رہے ہیں وہ دونوں بھاجپا سے ہیں الیکشن کے دنوں میں اس مورتی کی راجلیتی کیوں کی جاتی ہے اس سے پہلے کیوں نہیں کی جاتی یہ ایک بڑا سوال ہے کیا فرق ہے ان دونوں میں اگر راجپوت سما سے پوچھوں تو وہ خود مانتے ہیں کہ بندہ سنگ بہادر جو تھے وہ راجپوت گھرانے سے تھے مانحاس پریوار سے تھے تو مہاراجہ گھلاپ سنگ بھی تو راجپوت پریوار سے تھے تو اگر ہم بات کریں سکھوں کی تو وہ بندہ سنگ بہادر جیسا سکھ جرنیل جو کبھی نہیں ہوگا وہ ایسا مانتے ہیں سیاست جو ہے وہ بہت ہی گندے طریقے سے کھیلی جا رہی ہے اس سیاست میں ہو سکتا ہے دو سمودہ ہے آپ اس میں ٹکرا جائیں جو کوشش راجنیتی کے لوگوں کے اسے کی جا رہی ہے اور لوگ اس سے بچیں سمجھیں اس چیز کو تاکہ راجنیتی لوگ اس گندی راجنیتی میں کامیاب نہ ہوں دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ کتنی جلد اس چوک میں کونسی مورتی لگائی جاتی ہے